اسلام علیکم ناظرین فریال گو رباسی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید کہتی ہوں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کریں تاکہ وہاں بھی تمام تر اپ ڈیٹ سے اور خبروں سے آپ باخبر رہ سکے کل کا دن کچھ ایسا تھا صبح کے وقت ایک اہم عدالتی کاروائی جو ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک چلی لیکن اس کی اہمیت بالکل مٹی میں مل گئی اور اس کی اہمیت بالکل اس میں دلچسپی نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جب عباد فاروق کے بیٹے کی امار کی جیتھ کا سنا اس کے بعد بالکل دل نہیں کیا کہ اس پر کچھ بھی ریپورٹ کیا جائے کوئی وی لاغ بنایا جائے اور جتنی بات اس بارے میں کی جائے بلکہ ٹویٹر کھولنا عذاب بن گیا ٹویٹر کھولے تو اس بچے کی تصویریں اس کے مطالق جو اس کی پہلے ویڈیوز ہیں وہ اس کی بیماری سے مطالق چیزیں وہ سب اور کچھ لوگوں نے کچھ تحریریں لکھی ہیں اپنے اپنے اون پہ وہ پڑھ کر آپ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا تو اس طرح کی چیزیں ریپورٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور آپ کو یاد بھی نہیں دیتی کہ آپ نے ریپورٹ کرنا کیا ہے گل ایک اہم عدالتی کاروائی تھی اور اس عدالتی کاروائی پر بات کرتے ہیں لیکن جو امار کی انتقال ہے وہ آپ کو نکلنا نہیں دے رہا اس پورے فیز اس سیچویشن میں سے اللہ پاک اس فیملی کو سبر دے اگر ہمیں سبر نہیں آرہا تو اس فیملی پر کیا بیت رہی ہوگی اب بات کریں گے پریکٹس ان پروسیجر بل کی تمام ناظرین جن کو پریکٹس ان پروسیجر بل کا نہیں باتا اور جن کو پتا نہیں یہ کیا ہے کیا دراصل پی بی ایم کی حکومت نے ایک ایسا قانون بنایا تھا پارلیمنٹ میں جس میں چیف جسٹس کے اختیارات ان کو کم کر دیا گیا تھا اور چیف جسٹس خود اپنے تائیں کسی بھی چیز کا خود سے سو موٹر نہیں لے سکتے تھے اور اس کے لئے ان کو مزید سات ججز کی ضرورت تھی تقریباً ان کے ساتھ دو سے تین ججز اور بھی اور وہ مل کے سو موٹر لے تو ٹھیک ہے چیف جسٹس خود اکیلے بیسیکلی چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا گیا پی ڈی ایم کی دور میں حکومت میں ہر الٹا کامی کیا گیا ہر غیر آئینی کامی کیا گیا تو یہ بھی اور اس پر جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال ہے انہوں نے حکم امتنائی یعنی سٹے کر دیا تھا اس کو اور ان کے ساتھ کیونکہ اس ٹیم فیصلہ آیا تھا جس میں آٹھ ججز ہیں وہ ایک سائٹ پر تھے جس کے بعد یہ گروپنگ واضح کھل کر سامنے آئی تھی تو کل پہلی دفعہ جو چیف جسٹس کاضی فائد جنہوں نے اپنے بینچ کی کاروائی براہ راس دکھائی عدالتی تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس کا حلف اٹھانے کے بعد پہلے دن نہ صرف فل کورٹ میٹنگ ہوئی بلکہ فل کورٹ بٹھایا اور ایک مقدمے کی سماد بھی کی پہلے چیف صاحب ہیں جنہوں نے پہلے دن تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے سماد کی ہے اور پندرہ ججز جو ہیں وہ بیٹھے وہاں پر فل کورٹ کے اندر اور اتنی کھچڑے بنی ہوئی تھی اور اس کو لائف دکھایا گیا پاکستان کی ہسٹیری میں پہلی بار ہوا لیکن جو کھچڑے نمائک وہاں پر جو ماحول تھا اور شروع میں جو خاص طور پر جو فرسٹ ہاف تھا آپ کہہ لیں جو سب سے پہلا ہافتر اس میں بریک نہیں لی گئی تھی جیف ریسز کادی فائدیسہ صاحب کے جانب سے جو کوٹ رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بلکہ ٹیچر نمائک یا مانیٹر بنے ہوئے تھے کلاس کے میں صدیق جان کو کل سن رہی تھی لگ رہا تھا کہ مانیٹر کلاس کا جو ہے وہ سب کو پکڑ پکڑ کے بٹھا رہا ہے جو وکیل سے کوئی اگر جج بندیال صاحب کی گروپ کا سوال کرتا تھا وہ کہتے تھے تم چھپ کر جاؤ تم نے یہ جواب نہیں دینا اور وکیل سے جب سوال کیے جاتے تھے خواجہ تاریخ رہیم صاحب جو وکیل ہے پورے مقدمے کے ان صرف سوال کیے جاتے تھے خاص طور پر جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے اور تو آگے سے یہ کہا جاتا تھا کازی فائیسہ کی جانب سے وکیل کو کہ بس تم آپ سوال لکھ لیں آپ جواب نہ دیں تو لگا کہ جو بندیال صاحب کا گروپ ہے وہاں پر اور جو چیپ رسیز عمرہ تھا بندیال کی لائک مائنڈڈ ججز ہیں اچھے یہ بات کہنا یہ لفظ یوز کرنا بھی بڑا آکورڈ ہے کہ بندیال گروپ اور کازی فائیسہ گروپ لیکن انفرشنیٹلی یہ ڈیویزن ہے ہمیں تو پتا ہی تھا بات یہ عوام کے سامنے بھی کل کھل کر آئی ہے جب ٹیلیویزن سکرین پہ سات سے آٹھ گھنٹے سامات لائیس دکھائی گئی براہ راست کورش دکھائی گئی اور اس پہ جو وکلا ہیں جو وکلا کی جو دفرنٹ آرگنیزیشن سے بڑی اپسٹ تھی ڈپریس تھی کہ اس طرح سے کھلے آم مت دکھائی جائے کیونکہ جس طرح سے سامات لائیس دکھائی گئی ایک ٹائم پہ تو چیز رسز کادی فائیسہ صاحب اتنے زیادہ اتنا زیادہ جنگے تیمپرمنٹ کے کچھ اکسر کوٹ رپورٹس بتاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے فیضاباد دھرنا کیس اور ایک دو اور جگہوں پر باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے سخت ریمارکس دیئے تھے ایک دو بار پی ٹائی کے لیے بڑے سخت ریمارکس دیئے تو وہ تھوڑے ٹیمپر لوس کر جاتے ہیں انلائک عمرتہ بندیاغ صاحب وہ دھیمے مزاج کے انسان تھے تو ایک دو جگہ پر تو انہوں نے باقاعدہ طور پر تم چپ کر جاؤ تم نے یہ سوال نہیں کرنا تم چپ کر جاؤ تم نے یہاں بات نہیں کرنا اس طرح سے انہوں نے پروپر رول کرنا کی کوشش کی لیکن زائرہ پندرہ ججے سب کیلبر والے لوگ تو تابر توڑ سوالات تو آئے اور مونی مفتر صاحب جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کوٹ رپورٹرز کی جانب سے جو لائف سامات کور کرتے ہیں اور جو سب کچھ ان کے ریمارکس کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں جو لوگ کوٹ سے رپورٹ کرتے ہیں وہ سب سے اچھا ہر جج کا کیلبر اور سب جانتے ہیں کہ وہ بڑے پائے کے ججیں انٹرناشنل بھی کسی آپ ججمنٹ کا ان کے سامنے حوالہ دے تو ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے سب پڑا ہوتا ہے اور اس لیے جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ ان لوگوں کے بڑے سخت سوالات تھے وکیل سے بڑے ٹیکنیکل سوالات تھے جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے تو ایک دو سوالات ایسے تھے وکیل سے جس پر آخر کاضی فائیسہ صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے سوال کے بارے میں وقفے میں سوچتا ہوں میں نے سوچا ہے اور انہوں نے پان سے چھے بار سوال کیا وکیل سے پر ان کو ان کی سوال کا جواب نہیں دیا گیا تو یہ تمام طرح جو معاملات کل ہوتے رہے اس میں کھل کر دو گروپ سامنے آئے جس میں بندیال ورسس قاضی فائیسہ گروپ اور اب تو عوام کوئی پتہ ہے کہ بندیال گروپ میں کون کون ہے اور قاضی فائیسہ گروپ میں کون کون ہے کل چیف جسٹس قاضی فائیسہ صاحب جب سمات کا آغاز ہوا تو اس موڈ میں کوٹ رپورٹرز کے مطابق ان کا ٹیمپریمنٹ ایسا تھا کہ وہ آج ہی فیصلہ کر کے اٹھیں گے پریکٹس ان پروسیجور بل کے اوپر یا تو وہ کم سے کم یہ ضرور کر رہیں گے کہ وہ جو حکم امتنا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اس کو سٹے دے دیا تھا اس پر کوئی فیصلہ بھی نہیں سنا رہی نہیں سٹے میں چلا گیا تھا کہ اس کم سے کم وہ حکم امتنا ختم کر کے اٹھیں گے لیکن نہ ہی حکم امتنا ختم ہو سکا نہ ہی وہ کوئی فیصلہ دے سکے کنکلوٹ کچھ نہیں ہو سکا سوالات اتنے تابر طور آ رہے تھے جس کا وکیل بھی جواب نہیں دے سکے اور جو بندرہ رکنی پورا فل کورٹ تھا اس میں سے ایک جج نے بیرون ملک جو ہے وہ ٹراول کرنا تھا اور ان کی ٹراولنگ کے ورہے سے ایک کوشش یہی تھی کہ کل کے کل جو ہے وہ اس پر اس کو مطلب اس چیز کو وائنڈ اپ کیا جائے پھر ایک سٹاپ گیپ اگریمنٹ آپ کہنے کے ایریجمنٹ کیا گیا جس میں وہ جو جج ہیں وہ باہر جا رہے ہیں وہ دو یا تین کو ان کی غالباً واپسی ہے تین تاریخ تک اب سمات کو ملتوی کیا گیا اور پچس ستمبر تک کہا گیا ہے کہ تمام تحریری سوالات جوابات دلائل جو ہیں وہ جمع کروا دیے جائے پچس ستمبر تک تو جو کنکلوجن ہوا اس پر وکیل خواجہ تارک رہیم نے کہا کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنچز بنانے کا طریقہ آپ آپس میں تیہ کریں لیکن یہ پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق صحیح نہیں ہونا چاہیے آپ کا اپنا دار اختیار ہے آپ خود فیصلہ کریں نہ کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون پاس ہو اور اس پر پوری کی پوری عدالت چلے تو یہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے پاس جو پوری ڈومین آتی ہے یا ان کا جو دار اختیار ہے اس کو محدود کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے خاص طور پر سو موٹو والا جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے تمام تر قانون پراکٹس پروسیجر بل پاس کیا گیا تھا تو بیک ٹو بیک سوالات ہوئے بڑے دلچسپ صورتحال ہوئی دو بار کل وقفہ بھی ہوا دوسری بار جب وقفہ کے بعد واپس آئی چیزیس زیادہ تو وہ بڑے کولن کام لگ رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بڑا سنا بھی تمام ججس کو اور آرام سے تھوڑا وہ لے کے چلے معاملات کو اس سے پہلے تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ شوارٹ ٹیمپر لگ رہے تھے فیصلہ نہیں آسکا کل ووٹنگ نہیں ہو سکی ابھی بھی کہیں کہیں جو لگ رہا ہے کہ ایک کل موقع آیا جس پر ایک جج نے یہ بھی کہہ دیا کہ لو جی پھر آٹھ ساتھ سے فیصلہ آ گیا یعنی آٹھ جو ہیں وہ حکم انتناہ کے حق میں اور ساتھ جو ہیں حکم انتناہ کا ختم کرنے کے حق میں لیکن کل ووٹنگ نہیں ہو سکی کیونکہ سوالات کے جواباد اور کچھ چیکنکالٹی سپینڈنگ تھی تو یہ معاملہ ابھی لٹکا ہوا ہے تین اکتوبر تک پچیس تک تمام تحریری دلائل اور سوالات جواباد جمع کروائے جائیں گے یہ دو گروپنگ جو ہے ایک کل کھل کر سامنے آئے گے لیکن ایک اچھا پونٹ بھی ہے کہ عوام لکھل کر دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لائف کوریجز ہوتی ہیں اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ہر کیس کی لائف سماعت ہوگی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا بلکہ کل آناؤنس کر دیا گیا تھا سماعت سے پہلے کہ ہم نے بقاعدہ تین رکنی ٹیم بنائی ہے وہ تین رکنی ٹیم دیسائیڈ کیا کرے گی ججز کی کہ کون سے سماعت کسیز جو ہے ان کی سماعت لائف ہوگی اور کون سے کیسیز کی سماعت لائف نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دو سینئر ججز جو ہیں وہ بینچز تشکیل دیں گے یہ بھی جسٹس کا عزی فائز ایسا صاحب نے کل بتایا یہ تمام تر جو کل کی سماعت کا حوال تھا جو کل ہم ایک بہت بڑا قومی سانیہ ہوا ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا امار عباد کی موت جو واقع ہوئی اس کی وجہ سے ہم آپ سے نہیں شیئر کر سکے پریکٹس ان پروسیجر بل مجھے لوگ پوچھ رہے تھے سوال کر رہے تھے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میرے آپ کو اس سے آگاہ کیا دیولپنگ یہ سٹوری کیا اس پر مزید نکل کر آتا ہے اور کیا چیز نہیں ہے اور تین اکتوبر تک کیا معاملات ہیں اور کچھ شروع کے دروں میں جسس قاضی فائزہ صاحب کون سے کیسز لگائیں گے کون سے کیسز کی کیسز لگے گی بڑے اہم دن ہیں اس پر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ نگے بان